ہلو گائز ویلکم بیک ٹو نیو ویڈیو آپ گاڑی لے رہے ہیں کسی بھی کمپنی میں تو پہلے ان سے چیک کر لیجئے کہ ان کے پاس ہوتلز اچھے ہیں یا نہیں تین چار کمپنی ہیں تین کمپنی ہیں میں نے بتائی ہیں پہلے دن سے میں اسی کمپنیوں کے باربن نام لے رہا ہوں پرائیوٹ لیموزین روائل سمارٹ لیموزین اور سلام لیموزین یہ تین کمپنی ہیں جن کے پاس بہت ہی اچھے ہوتلز ہیں اور کافی دیر سے یہ ہوتلز انہی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اچھی کمپنی اور اچھا نام ہیں ان کا یہاں پہ جو بزنس کر رہے ہیں تو یہ کمپنی ہو گئی جی آپ نے جو دماغ میں چیزیں رکھ رہی ہیں سب سے پہلے ان کے پاس ہوتلز کون کون سے ہیں اور کتنی کتنی دیر سے کام کر رہے ہیں اور کتنے ہیں سب سے پہلی چیز ہوتلز آپ نے جو ہیں وہ ذہن میں رکھنے ہیں کہ کتنے اچھے ہوتلز اور کتنے ہوتل اور کتنی دیر سے ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں پہلی چیز دوسری چیز جو ہے آپ نے اوبر کریم جو ہے اوبر کریم جو پیمنٹ آتی ہے اس کو اپنے اکاؤنٹ میں وہ پیمنٹ مگوانی ہے اکاؤنٹ میں مگوانے کا کیا ریزن ہوتا ہے اس کا آپ کی جو بینک کی سٹیٹمنٹ ہے یہ پیسے جو پی کرتے ہیں اوبر اور کریم جو پیسے پی کرتے ہیں یہ ہر ویکلی پی کرتے ہیں آپ کو آپ نے ایک ویک میں جتنا بھی کام کیا ایک ویک کے بعد آپ کے اکاؤنٹ میں وہ پورے ہفتے کی ایک ویک میں دو اماؤنٹ آئیں دوسرے ویک میں پھر دو اماؤنٹ آئیں آپ کے ویک میں تیسرے اور چوتھے اس طرح ایک بہینے میں چار دفعہ ترینسیکشن ہو جائے گی آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کے پاس ایک انکم پروف آ جائے گا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اوبر اور کریم سے پیسے آ رہے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں یہ اوبر اور کرین یہ جب آپ کو پی کر رہی ہیں تو آپ کو کوئی سیلری سیٹیفیکیٹ کوئی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے اپنی کمپنی کے ساتھ آپ بتا سکتے ہیں کسی بھی جگہ پہ آپ جاتے ہیں ہوم لون کے لیے پرسنل لون کے لیے کریڈٹ کارٹ کے لیے یا اپنا ویزا وغیرہ اپلائی کرنے کے لیے تو آپ کے پاس انکم پروف ہے اپنے جو آپ کی سٹیٹمنٹ بینک کی ہے سب سے بڑا پروف ہے کہ مجھے مہینے میں چار دفعہ پیمنٹ آ رہی ہے اوبر اور کرین کے سات تو یہ چیز بہت ہی امپورٹڈ ہے سب سے پہلے ہوتیلز دوسری نمبر پہ اوبر کرین کے جو پیسے ہیں آپ کے پرسنل اکاؤنٹ میں آنے چاہیے اس میں آپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی تگو دو کرنی پڑے گی جس کمپنی میں بھی جائیں کنفرم کریں پہلے کہ جی آپ ہمیں اینو سی بنا کے دیں گے یا نہیں آپ کو اگر جو اماؤنٹ ہے آپ کے اوبر کرین میں چاہیے تو اس کے لیے ایک لیٹر کی ضرورت ہوتی ہے کمپنی سے اینو سی ملتا ہے یہ چی اینو سیز پہلے کلیر کر لیں اگر ہو سکے تو اوبر کرین کو دینے کے لیے اینو سیز الگ سے ایڈوانس میں ہی بنوا کے اپنے پاس رکھ لیں کہ جب آپ کی گاڑی آئے گی تو آپ کے پاس اینو سی ہو اور سیدھا لے کے وہاں پہ جائیں اوبر کرین کے پاس میرا اینو سی میری کمپنی نے مجھے دیا ہے تو میں اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں دو چیزیں ہوتیلز جو لیموزین کے پیسے آپ کے اپنے اکاؤنٹ میں تیسری چیز جو بڑی کمپنی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ پتا کرنے کے بھی ضرورت نہیں ہے بہت ہی بڑے پیمانے پہ بزنس ہے ان کا اگر آپ کا ان کمپنیوں میں ہوتا ہے تو پھر تو کوئی اسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کمپنی ہیں کیسی ہیں میں پیسے دے رہا ہوں یہاں پہ सیف ہے نہیں کوئی کوئی چیز نہیں فر بھی جب آپ پیمنٹ کریں کسی بھی کمپنی کو جب آپ پیمنٹ کر رہے ہیں تو وہاں سے ریسیونگ ضرور لے لیں ایکنالجمنٹ لے لیں کمپنی کے ل لیٹر ہیڈ کے اوپر ہونا چاہیے یہ کمپیوٹر کا پرنٹ نکال کے آپ کے ہاتھ میں تھما دے ایسا نہیں ہونا چاہیے بقاعدہ کمپنی کا لیٹر ہیڈ ہونا چاہیے جس کے اوپر آپ رسیونگ لیں گے ان سے اور ہمیشہ کوشش کیجئے کہ جو پیمنٹ کر رہے ہیں وہ چیک کی صورت میں کیجئے کمپنی کے نام کا چیک لکھئے اوپر چیک لکھئے کی کمپنی کا نام لکھئے جب آپ پیمنٹ کریں گے تو کمپنی کا نام اوپر mention ہونے چاہیے اس کی copy لے کے اپنے pass record میں رکھ لیں اور جب receiving لیں گے اس amount کی اس check کی receiving لیں گے وہ جو company کا letter head ہے اس کے اوپر check number لکھیں آپ جو اپنا check دے رہے ہیں وہ check number لکھا ہونا چاہیے اس company کی detail لکھیں اور letter head ہوگا اس company کی detail ساری اوپر ہوگی جو amount آپ نے دی ہے چیک جس کا card کے دیا ہے وہ والا ساتھ میں اس کی جو copy ہے وہ بھی ساتھ میں لگا لیجیے پورا پوری طریقے سے جو documentation آپ نے کر لینی ہے company کے letter head پہ اوپر receiving لینی ہے کبھی بھی simple paper کے اوپر جو نہیں لینی آپ نے receiving اور جو جو بھی ساری چیزیں ہیں جیسے آپ کے گاڑی کی down payment اتنی ہوگی گاڑی اتنے کی ہے bank کی processing fees اتنی ہے rms کی اتنی ہے وہ بھی جو آپ پوری quotation لیں گے company کے وہ بھی letter head کے اوپر لیجیے تاکہ آپ کے پاس پروف ہو کہ یہ اس چیز کا اتنا خرچہ ہے تو یہ آپ اس چیز کے اتنے پیسے pay کر رہے ہیں جو بھی آپ کا agreement ہوا company کے ساتھ اس کی جو ہے letter head پہ الگ سے receiving لیجیے جو گاڑی کی گاڑی کے لیے آپ نے پیسے دے رہے ہیں اور جو پیسے دے رہے ہیں اس کی الگ سے receiving لیجیے یہ آپ نے تینچار چیز تینچار چیزیں کر لینی ہے payment دینے کے بعد اور پہلے جو بات بات کر لینی ہے سارا کچھ کے لیے company سے agreement کرنے سے پہلے سارا کچھ کے لیے کمپنی کے letter head پہ لینی ہے ہر چیز normal جو simple paper ہوتا ہے اس کے اوپر نہیں لینی ہے اور اگر آپ گاڑی installment پہ لے رہے ہیں تو ہر منت کے end کے اوپر جب آپ company سے حساب کرنے کے لیے جائیں گے تو وہاں سے آپ کو paper اس کا print نکال کے اپنے record میں رکھنا ہے بعض کمپنیاں تو میں آپ کو بتاؤں ایسے بھی ہیں جن کے وہ تو صاف کہہ دے دکھیں کہ ہمارے پاس paper کے پیسے ہی نہیں ہے جی ہاں میں بالکل صحیح بتا رہا ہوں آپ کو جو print آپ نکالنے کے لیے بولتے ہیں ان کو کہ ہمیں print نکال گئے تو وہ تو کہتے ہیں جی ہمارے پاس computer paper کے پیسے ہی نہیں ہے ہمارے پاس paper ہے ہی نہیں بلکہ کچھ paper ہیں یہاں پہ رکھے ہوئے یہ دیکھیں یہ paper ہے باقی اور paper نہیں ہے ہمارے پاس تو اچھی companyوں میں یہ چھٹی چھٹی حرکتیں نہیں ہوتی ہیں تو ہر مہینے کی جو month end پہ آپ حساب کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس مہینے کا ایک print نکال کے company کے letter head کی اوپر جو اپنے installment پہ کی ہے جو اس مہینے کا clear ہو گیا وہ والی company کے letter head کی اوپر ہر چیز آپ نے company کے letter head کی اوپر لینی ہے normal print ایسے لیں گے تو اس کو کوئی نہیں مانتا بھائے اس کے اوپر آپ نے print لے کے تو اپنے record میں ہر مہینے کی installment کے ساتھ آپ اس کو record میں رکھتے جائیں گے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے گاڑی لیتے وقت جو ہے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور اپنا paper جو ہے complete رکھنا ہے ہر چیز کا record رکھنا ہے آپ نے اپنے پاس کہ آپ نے کون کو اس سے مہینے کی installment دی ہے کون سے check دیا ہے اس کے پوری detail جو آپ کا agreement ہوا ہے company کے ساتھ اس کی پوری detail اور ایک letter جو آپ نے بنوانا ہے company کے ساتھ جی گاڑی ہماری ہے اس کے جو نفع نقصان کے ذمہ دار ہم ہیں یہ بھی letter آپ نے company سے لینا ہے جب آپ گاڑی لے رہے ہیں تو کیونکہ وہ جو یہاں پہ گاڑی ہوتی ہے یہاں لیموزن کے نام پہ ہوتی ہے authorities جو ہیں وہ یہی جانتی ہیں کہ یہ گاڑی company کے نام کی ہے اور یہ company ہی owner ہے اس کی لیکن آپ کا internal agreement ہوتا ہے company کے ساتھ اس گاڑی کی ہر مہینے کی اتنی قصد ہے وہ میں پہ کروں گا اور یہ گاڑی ہماری ہے وہ letter آپ نے ضرور لینا ہے company سے یہ چار پانچ چیزیں ہیں اس کو خیال لکیں گے تو یہ بڑی companyوں میں یہ investment آپ کی safe ہے یہاں پہ کوئی دھوکہ fraud وغیرہ نہیں کرتی ہیں یہ بڑی company اگر چھوٹی companyوں میں جائیں گے تو ان کی بات کچھ ہوگی کریں گے وہ کچھ تو ہوگا کچھ اور ہی تو اس لیے ان لوگوں کی reputation بھی زیادہ اچھی نہیں ہوتی ہے market میں لیکن جو business کرنے کے لیے بیٹے میں وہ کبھی بھی اس طرح کی cheap فرقتیں نہیں کرتے ہیں تو یہ کچھ tips تھیں جو آپ کے کام آئیں گی اگر آپ گاڑی لینے سے پہلے یہ چیزوں کو خیال لکھیں گے تو کافی فائدہ ہوگا آپ کو فیوچر میں تو گائز اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے دیکھتے لگے شہباز سیندہ وال کیپ واچھیں گ